مہم بھدرکالی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر تو دوستوں آج میں اپنے چینل تنتر گروہ جی کے مادھیم سے آپ لوگوں کو پتری دوست نیوارن کے آٹھ ایسے سرل اپائے بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ کے ترقی کے سارے راستے کھلنے چالوں ہو جائیں گے پتری دوست کنڈلی کا ایک ایسا دوست ہے جو جیون میں کبھی ترقی نہیں کرنے دیتا تو ہمیشہ پتری دوست سے پیلیت بیقت پریشان ہی رہتا ہے اور پتری دوست ایک ایسا دوست ہے جو پریوار کے مخیہ کو ہی پرباویت کرتا ہے یا پریوار کا مخیہ پتری دوست سے پرباویت ہے تو سمجھئے کہ پورا پریوار اس کے ساتھ اپنے آپ پرباویت ہو جاتا ہے اور اس میں جاتک کی کنڈلی میں پتری دوست ہوتا ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہے ہاں کسی صدھانت یا کسی مادھیم سے یہ بھی ہم مان سکتے ہیں کہ آپ کے پورو جنموں کا کرم ہے جو اس جنم میں آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے لیکن کچھ ساستروں کا ماننا ہے کہ ہمارے کوئی پورواج اترپتہ ہیں ہمارے کچھ خاندان سے پورانے پورواج ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ان کی آتما اترپتہ ہے بھٹک رہی ہے جو کی آنے والی پیڑھی پر ایک پتری دوست کا سایہ بنا ہے تو اس کے بڑے آسان اپائے ہوتے ہیں اور اسے کر لینے سے آپ کے جیون میں جو راستے بند ہیں جو ترقی کے مارگ بند ہیں آپ محنت کرتے ہیں آپ کو فل نہیں ملتا ہے آپ کو سماج میں سمان نہیں ملتا عجت نہیں ملتی تو یہ سب ساری چیزیں اپنے آپ ساب ستھری استحتی میں آ جاتی ہیں پتری دوست کے کارن ہمارے سانسارک جیون میں یعنی ایک پادھائیں اوتپن ہوتی ہیں جو تیس اور پرانوں میں بھی پتری دوست کے سنبند میں الگ الگ دھارڑ آئے ہیں لیکن یہ احتیم ہے کہ یہ ہمارے پورواجوں اور کل پریوار سے جڑے لوگوں کا دوست ہے پتری دوست کے کارن ہمیں آدھیاتمک سادھنا میں بھی سفلتہ نہیں مل پاتی ہے آپ پتری دوست سے بریسان ہیں تو یہ آٹھ سرل ہپائے آپ کے لیے بڑا ہی لابدائک ہوگا جسے کرنے سے آپ کے جیون سے جڑی ساری سمشیائیں اپنے آپ دھیرے دھیرے شبابت ہونے لگے گی تو سب سے پہلا ہپائے ہے کہ پرتی دن آپ کو ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنا چاہیے کیونکہ شیو شکتی اور رودرہ آتار ہنمان جیسے بڑا کوئی نہیں ہے پرتیک چطوردسی پر موشیا اور پورنما تتھا پتر پکچھ میں ترپن اور سرادھ چرور کرتے رہیے اور روج صبح حسنان کرنے کے بعد اپنی بھرگوٹی پر سدھ چل کا تلک لگائیں یعنی کہ جیدی آپ گنگا جل کا تلک لگائیں تو جیادہ بہتر ہوگا اور آپ کے گھر میں پریوار میں جو بھی سنتان اتپن ہوتی ہے ان کی جتنے بھی دھارمک سنسکار ہیں اسے آپ جرور کروائیے جیسے کنڑ چھے دن سنسکار یا گیو پویس سنسکار ہندو دھرم میں بھی انیک طرح کے مانیتائے ہیں انیک طرح کی جاتیاں ہیں اور ہڑ جاتیوں کے الگ الگ سنسکار ہیں تو آپ جس جات اسے سمبند رکھتے ہیں اس جات سے جڑے سارے سنسکار اپنے بچوں کا جرور کروائیں تیرس چودہ سماوشیہ اور پورنیما کے دن گھڑ گھی کی دھوپ دینا چاہیے گھر کے واسط کو ہمیشہ ٹھیک رکھیں سریر کے سبھی چھدنوں کو اچھی ریت ریواج سے پرتی دن ساپ سترا رکھیں یہ بھی یہ ایک رڈ چکتا ہوتا ہے اور کرن چھے دن بیدھان تو آپ یہ دن نہیں کروائے ہیں تو جرور کروالے جئے دیش کے اور دھرم کے انسار کل پرمپرا کا پالن کرنا بھی ایک دھرم مانا جاتا ہے تو دوستوں پتری دوست سے پیڑی جاتک ایسے مندر میں جا کر ہر روچ پیپل کے پیڑ پر دودھ جل ملا کر جل ارپت کریں سام کے سمیں پیپل کے پیڑ کے نیچے سرسوں کے تیل کا دیپک جلائیں یہ سپہے سے پرشن ہوتے ہیں ہمارے شارے پتری دیو اور تو ہو جاتا ہے پتری دوست کی پیڑی سے ترنت مکتی کے لیے یہ اپائے آپ کو ایک بار آجمہ لینا چاہیے اگر کوئی بیقت پتری دوست سے بہت زیادہ پیڑی تھو گیا ہو تو سنیوار کے دن یہ چھوٹا سا اپائے جرور کرنا چاہیے اس اپائے سے سیگر ہی کنڈلی میں بنے پتری دوست سے مکتی مل جاتی گھر یا سکس نہیں ہوگا جو پتری دوست سے پیڑی نہ ہو ہر گھر میں پتری دوست پایا جاتا ہے جن گھروں میں پتری دوست زیادہ ہوتا ہے ان گھروں کے صدرش ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے پریسان جاتے ہیں پتری دوست سے پیڑی جاتا کہ ایسے مندر میں جا کر ہر روچ پیپل کے دودھ پر پیڑ پر دودھ جل ملا کر اربیت کریں سام کے سمیں پیپل کے پیڑ کے نیچے سرسوں کا تیل کا دیپک جلائیں تو اس سے ساری مصیبتیں اپنے آپ دور ہوتی ہیں اور سنیوار کے دن گائے کے کچھے دودھ کسی بلو پتر کے پیڑ کی جر پر تھوڑا سا جرور چڑھائے اسی پیڑ کے اکیس بلو پتر توڑ کر لے آئے دھیان رکھیں ویلو کے پتے کہیں سے کھنڈت نہیں ہوں اور جمین پر نہ گیرے ہوں بلو پتر کو گھر لاکر پانی سے ساف کریں اور تانبے یا چاندی کے ایک لوٹے میں گائے کے دودھ کو بھر لیں اور تھوڑے سے کالے تیر ملا لیں اب یہ سبھی سامگری لے کر کسی شیو مندر میں جائیں اگر شیو مندر میں شیول لنگ پیپل کے پیڑ کے نیچے اسطہ پیت ہو تو سب سے اتما مانا جاتا ہے شیو مندر میں پہنچ کر سب سے پہلے پیپل کے پیڑ پر تھوڑا سا دودھ چڑھا کر سات پار پر کر کر پر کر سیولنگ کے سامنے پور ادیسہ کی اور مک کر بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر اپنے سبھی جیانت پیتروں کو یاد کر پر 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 کر کر موکش کی کامنا سے ہم بھگوان سنکر جی کی ویسیش پو جا رہے ہے نشتی بھگوان بھولی ناد آپ کی آتما کو موکش سب سے پہلے گائے کے دودھ سے سیولنگ گاب اسے کریں بیل پتر سہی سبھی پوجن کی سامنگ کر پتر دوس سے مکتی کی پرارتھنہ کرتے ہوئے سیولنگ پر ارپت کریں اس اپائے اور شیو کرپا سے ہی کچھ دنوں میں پتر دوس سے ہونے والی پیڑا دور ہونے لگتی ہے تو دوستوں ایسے تو بہت سارے اپائے دیئے گئے ہیں لیکن یہ اپائے جو میں آپ کو بتایا ہوں یہ بڑا ہی اچھوک اپائے ہے کیونکہ شیو کی سادھنا سے ہی چاہے وہ نر ہو چاہے بھگوان ہو چاہے دیوتا ہوں ہر کسی نے شیو کی اپاسنہ کیا اور اپنی سکتی کو پرابط کیا شیو اور مات کالی کی اپاسنہ سے بڑی کوئی اپاسنہ نہیں ہے شیو کی اپاسنہ سے ہمارے ہندو دھرم کے انسار 33 کروڑ دیوی دیوتا کی اپاسنہ صرف ایک ہی اپاسنہ میں ہو جاتی ہے جب آپ شیو کی یا ما ہوتے ہیں اور شیو کی اپاسنہ سے تو ما کالی خود ہی پرشن ہو جاتی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ویڈیو سمات کر رہا ہوں کمنٹ میں اوم نمش شیو جرور لکھنا اور چینل پر پہلی بار آئے چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی بٹن ڈبال لینا اور آل